نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم ہم آباد ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی ہمارے بڑے چھوٹے یقین کہیں نہ کہیں کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں تھوڑی سی دین کی تعلیم مل جاتی ہے تربیت ہو جاتی ہے دین کا پتہ چل جاتا ہے سنت کو معلوم کر لیتے ہیں کہیں نہ کسی نہ کسی حرط اکمل بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں وہ رحم و کرم پرہ میڈیا کے وہ رحم و کرم پرہیں سٹارز کے وہ رحم و کرم پرہیں فلم اور ڈرامے بنانے والوں کے تو ان کی تربیت کون کرے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ تین بندوں کے نماز قبول نہیں ہوتی ان میں ایک عورت ہے جو نافرمان ہو اپنے شوہر کی ایک عورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ عورت کے لیے جنت اور جہنم دونوں شوہر ہے حدمت کرے گی جنت جائے گی اور نافرمانی ناشکری کرے گی تو جہنم میں جائے گی ایک عورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا عورتیں کسرت سے جہنم میں جائے میں نے دیکھا جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہیں پوچھا گئے یا رضا اللہ کیوں وہ فرمایا اور ناشکری ہوتی ہے خوان کی یہ تربیت کون کرے گا انہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں کو کون بتائے گا تمہارے نماز روزہ حج زکاة عمر تحجد ذکر تلاوت کسی عمل کا کوئی فیدہ نہیں اگر تم نافرمان ہو شوہر کی آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جتنا پڑھیں لکھئے وہی نافرمان ہے جس کو تھوڑا سا دائی دین کا علم ہو جاتا ہے وہ بھی نافرمان ہے تو زیادہ تر عورتیں نافرمان اس میں بنیادی قصور غلطی کس کی ہے تو اب ہاتھ میں موبیل دیکھو لاکھ ڈے لاکھ دو لاکھ کا موبیل ہے پچاس ہزار کا موبیل ہے ساٹھ ہزار کا موبیل ہے ستہ ہزار کا موبیل ہے ہمیہ کی تنخواہ ہے تقریباً کوئی پچیس تیس ہزار والد کی تنخواہ ہے وہ بھی بیس ہزار پچیس ہزار تو اس کے پاس ایک لاکھ کا موبیل کان سے آئے گاتا ہے یہ تربیت ہو رہی ہے غلط یہ غلط ہتھے چڑھ گئی ہماری بیٹی ہیں ہماری بچی ہیں تو آئیے ہم یاد رکھے گا کہ اگر آپ تربیت نہیں کریں گے بھائیسیت والد بھائیسیت شہر بھائیسیت بھائی تو پھر معاشرہ تربیت کرے گا میڈیا تربیت کرے گا سٹار تربیت کریں گے فلم اور ڈرامے بنانے والے تربیت کریں گے وہ جو تربیت کریں گے وہ یہ سامنے ہزارے نتیجہ ہی ہے ہمارے معاشرے میں تو آئیے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اور اپنے معاشرے کی فکر کرنی ہے اپنے معاشرے کو کامیاب کرنے ہیں تو ہمیں رول ادا کرنا پڑے گا جس طرح ہم تربیت کے خود محتاج ہیں ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں اس سے زیادہ تربیت کے محتاج ہیں ایک مرد بن گیا نیک تو ایک مرد ہے ایک عورت نیک بن گی تو ایک خاندان تبدیل ہو گیا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک عورت نیک ہو جائے ستر ولیوں سے زیادہ حیثیت ہے اس کی اہمیت ہے فضیلت ہے لیکن ایک بدکار عورت ہزار مرد بدکار ہو ان سے زیادہ بدکار ہے اس سے زیادہ یعنی اشد ہے شدید گناہ ہے تو آئیے ہم تربیت کریں ہماری بیٹیوں کی ہماری بچوں کی اس میں شرم نہ کریں ہمارے بحیثت والد بھائی بحیثت بھائی بحیثت شوہر موت تک کوئی بات نہیں بتاتے دین کی شرم کرتے ہیں تو پھر جو شرم نہیں کہتے بے شرم وہ کون ہیں میڈیا والے وہ کون ہیں فلمیں بنانے والے وہ کون ہیں ڈرامی بنانے والے وہ جو تربیت کریں گے اس کا نتیجہ تو بربادی تباہی آئے ہمارے خاندانی کیوں ٹوٹ رہے ہیں ہمارے خاندانی کیوں بچیاں خراب ہو رہی ہیں کیوں ٹیک ٹاک سٹار بن لی ہیں کیوں ناج گانے والوں میں شامل ہو رہی ہیں کیوں یہ پوسٹر اٹھا کر کہتی ہے ہم کھانا گرم نہیں کریں گے اور ہم وغیرہ وغیرہ جو پوسٹر اٹھا کے تماشا بنتا ہے ٹاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں یہ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے تو آئیے ہم آج سے کفدار ادا کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ امن والا معاشرہ بن جائے کامیاب معاشرہ بن جائے اس کی بنیادی سب سے بڑی یہ ہے کہ تربیت ہم کریں